دیوالی کی دھومب کے بعد اب بیخار میں سب سے بڑے تیخار کا شٹ پوجہ کی تیاریاں شروع ہو گئے دلی میں بھی الگ الگ گھٹوں کی سپائی ایم مربت کا کام کرو ہو گیا دلی کے لگ پک سبھی علاقوں میں بیخار کے رہنے والے لوگوں کی سب سے زیادہ سکت گیا ہے اس لیے لگ پک سبھی جگہ میں شٹ گھٹ کی ویوستہ کی جاتی ہے کچھ گھٹوں کی ویوستہ سرکار کی طرف سے تو کچھ ستانیے سیوہ سے بھی سنستاؤں کے دوارہ کی جاتی ہے ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا دلی کے رازگوری گاؤں کے یہاں پر ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا دلی کے رازگوری گاؤں میں یہاں آج سے ہی گھٹوں کی سپائی اور مربت کا کام شروع ہو گیا ہے اس گاؤں میں کیول ایک ہی گھٹ ہے اور یہاں پر پورے گاؤں سے ہزاروں شردالوں آتے ہیں اس لیے کسی بھی شردالوں کو کوئی بھی تقلیف نہ ہو اس کی ساری ویوستہ کی جاتی ہے گھٹوں کی مرمت کے بعد اسے دولڑ کی طرح سے جایا جاتا ہے پورے علاقے میں لائٹک کی ویوستہ کی جاتی ہے اور یہ ساری ویوستہ گاؤں کے لوگ اور آپسی سے یوگ سے ہی کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کو استحار کے لیے کافی اتشاہ ہے سار ہمارے شرد گھاٹ کو سفائی کر رہے ہیں مرمت کروا رہے ہیں ابھی کیونکہ آج سے چھ دن کے بعد ہمارا شرد پوزا شروع ہو جاتا ہے اس کا جو ہے کارج کرم جو ہے چھ اور سات کے بیچ میں ہوگا گھاٹ بنا ہوا تھا اس کے اب ریپیرنگ کا کام کر رہے ہیں تو ہم پہلے اس کے لیے اپلیکیشن دے رکھے ہیں اپنا نرے جادب جی جو بیدھاک جی ہے اس کے پاس امال ایک اپلیکیشن بھیج چکے ہیں اب اس کے لیے کیا کارج آگے کارج باہی ہو رہا ہے اس کے بارے میں سار آپ دیکھ لو کیا کچھ لوگ آتے ہیں لگ بھاک پانچ ہزار آدمی پہنچتے ہیں تیر گھاڑ پر اس سے پوزا کرنے دیکھنے کے لیے پانچ ہزار آدمی آتے ہیں پوزا کرنے والا دو ہزار سے زیادہ اس میں جو پوزا کرنے والے ارد دیتے ہیں دلی سے رکیت سونی جیوے پجاب کرتے ہیں